دوستو کیسے ہو آپ امید کرتے ہو آپ بہت اچھے ہوں گے تو بھائی یہ لوئی ہے آپ کے لئے تھی یہ ہے میتھی جو کی آستان آزنا چھٹی تھی تو میں نے بولا کہ چلی یار میتھی کے برانٹھے شانٹے بناتے ہیں نیچے آئے تھا ریڈی والا میتھی للو تو ایسے بولا تھا میں بھاگتے ہوئے گی میں نے بولا یار اس سے بڑی اپورچنیٹی نہیں ہے میتھی لو فڈاور سے میتھی کا برانٹھا بناو اور کھاؤ مطلب چھٹی ہے یار مطلب فرصت سے مطلب آرام سے بناو کھاؤ کیا کرنا ہے تو یہاں لیے میں نے میتھی تھوڑی سی مستی بھی میں کر رہی تھی تو سب سے پہلے میں میتھی کو کیا گیا میں نے ساف کر لیا دوستو کھانے میں تو اتنی بڑیا لگتی ہے لیکن مہنت اتنی ہے نا پوچھو ماتر پہی میتھی ویتھی ساف کرنے کے بعد نا میں نے اس کو دھولیا جو کی سب سے زیادہ جروری ہے کیونکہ ہری سبجیوں میں بہت مٹھی آتی ہے اور ایک بار بھی مطلب ایک پٹی بھی رہے گی نا پورا سواد خراب کر دیتی ہے موں میں اگدم سے آتی ہے تو پہلے ہی مجھے نہیں آتی تھی ہری سبجی بنانا آپ تو بھئی میں ایکسپورٹ ہو چکے ہوں تو میں نے یہاں پہ تین سے چار بار اچھے سے میتھی کو دھولیا ہو سکے تو اور زیادہ اچھے سے دھولو اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چھے لائف میں تو ابھی کیا گرا میں نے اس کو باری کٹ کر لیا اور باری کٹنا بھی بہت جروری ہے میتھی کے پراتوں میں کیونکہ میتھی کے پراتے فٹتے ہیں اس کیونکہ میتھیوں میں تھوڑی چھوڑی ڈنڈیا جو ہوتی ہے نا اس وئے سے میتھی کے پراتے بہت دیکھو فٹے گا چلے گا کوئی بات نہیں بن تو پراتہ ہی رہا ہے لیکن جو موہ میں آتا ہے نا وہ موٹا موٹا دنڈا سا وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لئے اسے باری کٹنا بہت جروری ہے پھر میں نے کیا کرا اس میں ایٹ کر دیا آٹا یہاں پر میں دو چھو تین لوگوں کے لیے میری بچی چھوٹی ہے تو دو لوگوں کے حساب سے میں بنا رہی ہوں یہاں پراتہ تو میں نے ایک تروری راؤنیا آٹا لیا تھا اور پھر میں نے اس میں ایٹ کر دیا مسالے جو کی تھے ہی نمک حلدی میرچ جیرہ دھنیا ٹھیک ہے یہ بیسک سے مسالے جو کہ ہر گھر میں ملیں گے آپ چاہیں اس میں تھوڑا سا گھر مسالے بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھوڑا سا لہسون اور تھوڑا سا ادرگ تاکہ ہی مست سا فلیور آئے ٹھیک ہے ان سب کو کیا کروں گے میں مکس کر لوں گے مطلب مکس کر لیا تھا میں نے اس کو سوکھے میں مکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس میں ڈائریکٹ پانی ڈال دیں گے تو وہ ایک ہی جگہ مسالہ اکٹا ہو جاتا ہے تو اس چیچ کا بھی ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ پانی ڈالنے سے پہلے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر ہم بنائیں گے ایک ڈو ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مطلب گون لیں گے چینل کو نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور جنہوں نے کرا ہوا ہے تو ان لوگوں کا تو بہت 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 شکریہ تو ابھی کیا ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے گون لینا ہے اچھے سے اور ایک اچھا سا ڈو گنا لینا ہے دوستو پانچ منٹ ہی ہم نے اسے رکھنا ہے نہیں تو پھر یہ نمک کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پانی چھوڑنے لگتی ہیں جیسے ہری سبجی ہو گیا مولی ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اسے کلین کر لیا اچھے سے اور میں نے نکالا سوکھا آٹا اس کو بہن لکھ لیا اور اس کے بعد مست سی مجھے ایک چھوٹ لگی مزہ آ گیا تو یار میری کونی میں لگی تھی بڑے جوڑ کی قسم سے تو میں نے بولا چھوڑ ہوتا رہتا ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جو ریک ہوتا ہے اس کے دروازے سے لگی تھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ پاؤں کے انگلی میں لگنا چھوٹی والی کونی میں لگنا پڑا درد ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے چڑھا دیا تھا توا گرم ہونے کے لیے اور پہلے میں نے اسے ہائی فلیم میں رکھا تھا پھر اس کو میں نے میڈیم فلیم میں کر دیا تھا اس کے بعد میں نے لیا پر ایک لوئی جو کی روٹی سے تھوڑی سی بڑی مطلب سائز میں لی اور اس کے بعد اسے بیلنا سٹارٹ کرا اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیلا نہیں تو یہ پھر زیادہ فٹ جاتے ہیں توڑا بہت تو یار چلتا ہے پھر زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو پھر بنتی نہیں ہے چیزیں تو ہلکے ہاتھ سے بیلا اور اسے چڑھا دیا تھوے میں دیکھئے اس طریقے سے اور جب وہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد ہی اس میں ریفائن یا پھر تیل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں اس کو لگا دیں گے تو ایسا تو میں جاتا گھی سے ہی بناتی ہوں بھٹ آج میں ریفائن سے بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے ہم اس میں اپلائی کریں گے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں گھی میں بنایا تو اور بھی پڑیا ڈیسٹ آتا ہے اس کا گرم گرم میتھی کے پرانٹے ہو چائے ہو اس کے ساتھ اور اچار ہو مطلب واو کتنا چکا کبینیشن ہے اس طریقے سے ہم ان پرانٹوں کو بنایں گے نا تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور مجھے تو میتھی کے پرانٹے بیسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو بھئی بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے کوئی ایکسٹرا اس میں تام جام نہیں ہے بچوں کے ٹیفن کے لئے ٹیفن کے لئے ٹیفن کے لئے تو اور بھی بیسٹ ہے سبح سبح فٹا فٹ سے میتھی توڑو تھوڑی سی اور بچوں کو ٹیفن میں میتھی کے پرانٹھا دوں تو بھئی میں نے سب کو کھلا ویلا دیا تھا پھر آئی تھی میری باری یہ لو آپ بھی کھا لو اور میں تو کھایا فٹا فٹ مجھے لگی تھی بھوک بہت جور کی کیونکہ چھٹے والا دن تھا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور میں نے اپنی لڑکی کو بھی کھلا چکی تھی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہو ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا لاسٹ میں میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے اسے اچار کے ساتھ کھایا تھا واو تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں با بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی